بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین وزرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزبان حکیم شہباز حسین وانکمالی سودروی سودر اتسیل وزیر آباز تلہ کجنہ والا پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاتم ہوں آپ اس وقت حکیم شہباز حربل ٹی وی دیکھ رہے ہیں آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ایک ایسا آسان اور مختصر اور بہترین نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ وزن بڑھانے کے لیے ہے یہ نسخہ دبلے پتلے کمزور نوجوانوں اور جوانوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے بے حد مفید ہے جن کا وزن کم ہے انڈر ریٹ ہیں احساس کمزری کا شکار ہیں پریشانی کا شکار ہیں ان کے لیے یہ نسخہ بہترین اور لا جواب دعا ہے اس کے استعمال سے اللہ کے فضل و کرم سے وزن جو ہے وہ جو بڑھے گا وہ کم نہیں ہوگا بلکہ انشاءاللہ بتدریج بڑھتا جائے گا اور اتنا وزن ہو جائے گا کہ جو انسان کا اصل ہونا چاہیے قد بڑھان قد کے مطابق جو وزن کا فارمولہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی بندے کا پانچ فٹ قد ہے تو اس کے ساٹھ انچ جو ہے وہ اس کا جو ہے نا انچوں میں اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ ساٹھ انچ بڑھتے ہیں اب اس بندے کا جس کا ساٹھ انچ قد ہو اس کا وزن جو ہے وہ ساٹھ کیجی بھی ٹھیک ہے اور سکسٹی فور یعنی چونسٹھ کلو بھی ٹھیک ہے اور کم سے کم چھپن کلو ہے کم سے کم چھپن کلو ہونا چاہیے ساٹھ کلو ٹھیک ہے اور سکسٹی فور جو ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اس سے زیادہ اگر وہ اس آدمی کا یا اس بندے کا یا اس خاتون کا جس کا قد پانچ فٹ ہے اگر وہ سکسٹی فور سے زیادہ ہے تو پھر وہ مٹاپے میں شمار ہوگا اس لیے بہترین صحت کے لیے جتنے انچ آپ کا قد ہو انترے کیجی وزن ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ سے زیادہ چار کیجی زیادہ یا پھر چار کیجی کم چھپن کلو کم سے کم ساٹھ کلو آئیڈیل اور زیادہ سے زیادہ چون سٹھ کلو یہ نسخہ ایسے لوگوں کے لیے ہے ایسے نوجوانوں کے لیے ہے ایسے ایسی خواتین کے لیے ہے ایسی لڑکیوں کے لیے ہے جو کے وزن میں کمی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں ایسا سے کم طریقہ شکار رہتے ہیں سوکھے سڑھے پتلے دبلے جسم اور پھر اس کے لیے کچھ ایسی ادلیات کا سارا لیتے ہیں جس میں سٹی رائیڈ استعمال کیے جاتے ہیں جس سے وقتی طور پر وزن بھڑ جاتا ہے لیکن جب وہ دعائی چھوڑتے ہیں تو پھر وزن کم ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ میدہ جگر گردوں کی خرابی سے علیدہ جو ہے وہ واسطہ پڑ جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے متب کمالی میں عرصہ دراز سے تقریباً بیس سال سے یہ نسخہ استعمال کر رہا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے بے شمار لوگوں نے اس کو استعمال کیا اور اس کے ساتھ بے شمار لوگوں کے وزن بڑھے نہ صرف وزن بڑھ جاتے ہیں بلکہ کئی پشیدہ امراض کا خاتمہ ہو جاتے ہیں نوجوانوں کے جوانوں کے لڑکیوں کے اور کمزور عورتوں کے لیے یہ بہترین مفید اور بے ضرر نسخہ ہے اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو دعائیں دیں گے یہ نسخہ تین اجزاء پر مشتمل ہے میری بیس سال کی رسرچ کا حاصل انمول نسخہ آج آپ کی حدمت میں پیش کر رہا ہوں اور الحمدللہ خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میں اپنا ایک بہترین جربہ عوام الناس کی خدمت کے لیے پیش کر رہا ہوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پریٹ میں چھوٹے چھوٹے آپ کو سیاہ رہنٹی بیچ نظر آ رہی ہیں یہ تخم رہان ہیں ان کو تخم رہان بھی کہتے ہیں تخم رہان بھی کہتے ہیں یہ تخم رہان ہیں یہ آپ نے لینے ہیں ایک پاؤ ایک پاؤ تخم رہان دوسری چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میرے ہاتھوں میں پلیٹ میں یہ اسگند نگوری ہے اسگند نگوری یہ بزار سے مل جاتی ہے اسگند نگوری کے نام سے یہ آپ نے بہت موٹی موٹی نہیں لینی اور یہ درمیانے سائز کی یا چھوٹی لینی ہے اور اس کو ایسے توڑ کے دیکھ لینا ہے وہ اسگند نگوری لینی ہے جس میں جو ہے ریشہ زیادہ نہ ہو آٹا زیادہ ہو اس میں آٹا سا ہوتا ہے جس طرح نشاستہ ہوتا ہے اس کو آپ نے زیادہ نشاستے والی اسگند نگوری دینی ہے اور دیکھ کے اسگند نگوری لینی ہے اس کو توڑ کے دیکھنا ہے جس میں نشاستہ زیادہ ہو وہ اس مسکے میں مستمد ہیں تیسری چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ موسلی سفید ہے موسلی سفید اعلیٰ قسم کی لے لیں پاکستان کی اگر اچھی مل جائے پاکستان کی لے لیں اگر پاکستان سے اچھی نہیں ملتی تو کسی اور ملک کی بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن پاکستانی موسلی بھی بہت اعلیٰ میں نے دیکھا ہے بزار سے دستیاب ہو جاتی ہے اس کو آپ نے توڑ کے دیکھنا ہے یہ دیکھیں یہ اندر سے سفید ہونی چاہیے بلکل سیاہ اور اکسپائر آپ نے موسلی سفید نہیں لی اکثر بزاروں میں پنساریوں کے پاس دس دس سال سے پڑی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ پانچ پانچ سال سے پڑی ہوئی چیزیں دے دیتے ہیں جن کے کوئی فالوسات نہیں ہے یہ دیکھیں میں توڑ رہا ہوں توڑ کے دیکھ رہا ہوں یہ بلکل سفید کرنے میں ہے یہ 결과 کوالیٹی کی موسلی سفید ہے آپ نے کہا یہ آپ نے ایک پاؤ لینے یہ تینوں چیزوں کا پوڈر آپ نے ایک پاؤ ایک پاؤ تینوں کا ایک ایک پاؤ لینے تینوں کو الہدہ الہدہ بریگ پ Country Lab پیسنے کے بعد طریقہ استعمال سنویں بنانے کا طریقہ بھی سنویں سب سے پہلے تینوں چیزوں کو الہدہ الہدہ بریگ پیس کے ایک ایک پاؤ پورڈر لینا ہے پھر ان تینوں کو مکس کرنا ہے اور سگاندن گوری آپ ایک پاو پونٹر لینے کے لیے کم از کم بزار سے ڈیڑھ پاو لیں گے صاف کر کے بریگ پیس کے پھر اس میں سے چھلکا وغیرہ اور سخت لگنی نکل کے نشاستہ جو ہے وہ ایک پاو برامت ہوگا تقریباً وہ اگر اسگاندن گوری اچھی ہوئی تو اس لیے اچھی اسگاندن لے کے اس میں اس کو بریگ پیس کے نشاستہ ایک پاو لین ہے پھر موسیس ویڈ جو ہے اس کا پونٹر کر کے یہ ایک پاو لین ہے اگر آپ ویسے تو یہ نسخہ مکمل ہے لیکن اگر کسی کو اس میں ذائقے کے لیے مصری ملانا چاہیں تو آپ اس میں کوزہ مصری جو ہے وہ ایک پاو بھی ملا سکتے ہیں تاکہ کھانے میں ذرا آسانی رہیں اگر نہ بھی ملائیں گے تو کوئی حرج نہیں نسخہ یا شگر وغیرہ کے مریض یا ایسے لوگ جن کو میٹھا کھانے کی زیادہ عادت نہیں ہوتی وہ ویسے بھی لینیتے ہیں تو ان کے لیے یہ بغیر مصری کے استعمال آپ کر سکتے ہیں اسی طرح اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کو تینوں چیزوں کا علیہ دلہ دلہ پوڈر لے کے مکس کر کے آپ نے رکھ لینا ہے اس میں سے ایک چمچ دعا صبح و دوپیر شام ایک گلاس دودھ کے ساتھ خالی پیٹ آپ نے استعمال کرنی ہے خالی پیٹ استعمال کرنی ہے کھانے کے بعد اس دعا کو استعمال نہیں کرنا کھانے سے پہلے ایک طریقہ اس کا سمپل سا ہی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تین چمچ دعا لے کے اس کو ایک کلو دودھ میں ڈال کے ہلکی آنچ پہ رکھ کے اس کو پکائیں یہ کھیر سی بن جائے گی پھر اس میں ذائقے کے مطابق چینی ڈال کے اس کو خالی پیٹ صبح و شام دو دفعہ کر کے آپ کھا لیں اس کے بعد آپ نے اس کے دعا کے استعمال کے بعد کم از کم ایک گھنٹہ ڈیٹ گھنٹہ بعد آپ نے ناشتہ کرنے یا کھانا کھانے اس دعا کے ساتھ آپ نے ایک کام اور کرنا ہے کہ کوئی اچھا سا حازم تاکہ اس دعا کے استعمال سے مدہ جو ہے وہ بھاری پن کا شکار نہ ہو کوئی اچھا سا حازم آپ نے ساتھ استعمال کرنا ہے اس کے لیے ہمارے اسی چینل پہ ہمارے دعا خانہ کا جو کمالی حازم کے نام سے نسخہ شیر ہے اس کو وہاں سے دیکھ لیں سرچ کر لیں وہ حازم بنا لیں آدھا آدھا چمچ وہ حازم صبح دوپہر شام کھانے کے بعد آپ نے لینا ہے اور یہ دعا جو ہے پاورڈر کی شکل میں یا کھیر بنا کے آپ نے اس کو صبح دوپہر شام آپ نے اس کو کھا لینا ہے یا دن میں دو دفعہ کھا لینا ہے دن میں تین دفعہ آپ نے جو ہے اس کے ساتھ حازم کا استعمال کرنا ہے اور ایک چیز کے جو بالخصوص آپ اس دعا کے ساتھ استعمال کریں وہ کیلے کا استعمال ہے کیلہ جو ہے وہ کم از کم جن لوگوں نے اپنا فضل بڑھانا ہے وہ کم از کم چھے کیلے روزانہ جو ہے وہ استعمال کریں دودھ کا استعمال کریں گوشت کا استعمال کریں خوراک جو ہے وہ جو ہے یہ نسخہ جو ہے یہ تر گرم مزاج جو مزاج کا جو ہے نسخہ ہے اور یہ اس مزاج میں انسانی جسم میں جو چربی کی بدہش ہوتی ہے چربی کی وجہ سے جسم میں جو بہت زیادہ خوشکی ہوتی ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے دبلہ پان جو ہے یہ خوشک سرد اور خوشک گرم دو تحریکوں میں زیادہ پایا جاتا ہے بنخصوص خوشک گرم مزاج کے مریض دبلہ پن کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے یہ نسخہ بہت ہی عالی اور مفید نسخہ ہے اس کے استعمال سے انشاءاللہ طرح بڑا ہوا وزن کم نہیں ہوگا یہ نوجوانوں کے لیے جوانوں کے لیے عورتوں کے لیے اور نوجوان لڑکیوں کے لیے ہر عمر میں یہ نسخہ مفید ہے بہت عالی نسخہ بے ضرر نسخہ لیکن اس کے ساتھ بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوئی اچھا سا حاظم آپ نے دن میں تین دفعہ استعمال کرنا ہے ہمارے اسی چینل پہ حاظم کمالی کا نسخہ جو ہے وہ مدہ کی اکثر امراض کے لیے ہم نے بیان کیا ہوا ہے اس کی ویڈیو آپ دیکھ لیں وہ بنالے ساتھ اس نسخہ سے اللہ کے فضل و کرم سے ایک ماہ میں تین سے پانچ کلو تک وزن ایک بندے کا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے آپ وزن کر لیں لیکن خوراک اچھی استعمال کرنی ہے خوراک جو ہے وہ جو بھی مریض کو موافقہ بلخصوص اس کو سبزیاں چھوٹا گوشت دیسی گی دودھ پھل اور پھلوں میں بلخصوص کیلہ زیادہ استعمال کروائیں تیز میں چمسالے ترش اشیا علو گوپی مٹر بینگن بڑا گوشت سے پرہیز کروائیں اس کے استعمال سے جو وزن بڑھے گا وہ اللہ کے فضل و کرم سے کام نہیں ہوگا مزید جو ہے وہ آپ کی صحت ندی تک وزن بڑھتا جائے گا انشاءاللہ جو اس سے استعمال کرے گا وہ ہماری بات کی تصدیق کرے گا آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ سب کا ہمارا حامی و ناصر ہو آپ ہماری اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں ہماری پوسٹوں کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں جو آپ کو گھنٹی کا نشان بیل آئیکان نظر آ رہا ہے اس کو کلک کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا راقتہ بنا رہے انشاءاللہ ہم اپنی اسی طرح اسی طرح کے اچھے اچھے نسخہ جات اور مشکل ویڈیوز آپ کے شدمت میں پیش کرتے رہیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ